یہ چار لوگ سرسر تباہی اور موت ہیں بدکار بیوی جھوٹا دوست بے عدب غلام اور اس گھر میں رہنا جس میں سانپ ہو ان چار لوگوں کو چار چیزوں سے آزماؤ ملازم کو فرض کی ادائیگی میں رشتہ دار کو مشکل میں دوست کو مسیبت میں اور بیوی کو تنگ دستی میں اگر انسان ان چھے قسم کی برائیوں کی زد میں آ جائے تو فنا ہو جاتا ہے بیوی سے علیدگی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں زلط جنگ میں بچ جانے والا دشمن بدکار بادشاہ کی خدمت غربت اور بد انتظامی یہ تین چیزیں بلا شبہ تیزی سے تباہی کی طرف جاتی ہیں دریا کے کنارے پر درخت دوسرے مرد کے گھر میں عورت اور بغیر مشیروں کے بادشاہ یہ تین چیزیں معمولی نعمت نہیں ہیں سامنے پڑے تیار پکوان کو کھانے کی قابلیت کا ہونا اپنی بیوی کی قربت میں مردانہ طاقت سے برپور ہونا اور خوشحالی کے وقت خیرات کرنے کی سوچ رکھنا جس شخص کے پاس یہ تین چیزیں ہوں اس کی جنت زمین پر ہی ہے جس کا بیٹا اس کا فرما بردار ہو جس کی بیوی کا برتاؤ اس کی مرضی کے مطابق ہو اور جو اپنے مال پر راضی ہو آدمی کو مشکل وقت میں اپنا پیسہ بچانا چاہیے اپنی بیوی کو اپنی دولت کی قربانی دے کر بچانا چاہیے لیکن اپنی روح کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اپنی بیوی اور دولت کی قربانی سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے اکل مند آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی معزز گھرانے کی کواری لڑکی سے شادی کرے خواہ وہ بدصورت ہی کیوں نہ ہو اسے خوبصورتی دیکھ کر کسی نچلے طبقے کے خاندان میں شادی نہیں کرنی چاہیے مساوی حیثیت والے خاندان میں شادی کرنا افضل ہے ہو سکے تو زہر سے بھی امرت نکال لو اگر سونا گندگی میں گر جائے تو اسے دو کر واپس رکھ لو چھوٹی ذات کے شخص سے مقدس علم حاصل کر لو اسی طرح نیک خصوصیات کی حامل لڑکی سے بھی علم لے سکتے ہو چاہے وہ ایک بدنام گرانے میں ہی کیوں نہ پیدا ہوئی ہو نیک بیٹا وہ ہے جو اپنے باپ کی خدمت میں مصروف رہتا ہے اچھا باپ وہ ہے جو اپنے بیٹے کی بہترین پرورش کرتا ہے بہترین دوست وہ ہے جس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں اور نیک بی بی وہ ہے جس کی صحبت میں شوہر مطمئن اور پرامن محسوس کرتا ہے یہ چار چیزیں ذہن نشین کر لو برابر کے لوگوں کے درمیان دوستی پروان چڑھتی ہے بادشاہ کے ماہ تحت خدمت قابل احترام ہے عوامی معاملات میں کاروباری ذہن رکھنا اچھا ہے اور ایک خوبصورت عورت اپنے گھر میں محفوظ رہتی ہے عورت میں یہ سات خامیاں فطری طور پر ہیں جھوٹ اجلت فریب ہماقت لالچ ناپاکی اور ظلم